علامہ فہردن راضی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر محدشین نے نکل فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئی تو آپ نے جنت میں جب پھلوں کو دیکھتے تھے پھولوں کو دیکھتے تھے پودوں کو دیکھتے تھے ترہ ترہ کی ہریانی کو دیکھتے تھے نورانی سرزمین کو دیکھتے تھے تو آپ نے جنت سے ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کے پھول کا بیج لیا کیا دیا؟ بیج لیا وہ بیج لے کر آئے یہ جو حجرِ اسمت جو خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر میں گا ہوا ہے یہ حجرِ اسمت یہ پتھر آپ جنت سے جنت سے لیا ہے ایک اسام آبارے گے کہ ایک جنتی سوٹا لے کر آئے وہاں سے وہ اسا جس کو اسائے موسیٰ کہتے تھے قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اسا تھا اب وہ اس کے افضل اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ موجزات رکھے تھے اور جب فرعون نے جواب آپ کے مقابلے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ جادوگر جہاں وہ موسیٰ کو جہاں وہ شکست دے دیں گے تو جب وہ جادوگروں نے زمین پر رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں جو ان کے جادو سے کیا ہوگی سانت بن گئی قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے رسیاں کیا ہوگی سانت بن گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا آسا پھینکا قرآن پھینکا پھر پر فردہ آسا قرآن کریم اس منظر کو بیان کرتے ہیں حضرت جب آسا پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ آسا اجدہا بن گیا پھر اسی طریقے سے وہ آسا موسیٰ علیہ السلام ہاتھوں پکڑ کے چلتے تھے رات کو چلتے تھے تو اس سے نور نکلتا تھا اس آسا سے کیا نکلتا تھا نور نکلتا تھا لائٹ نکلتی تھی اور وہ رات میں کئی کئی مائل سفر کرتے تھے اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ایک آسا لے کر آئے حجرِ اسود یہ جو پتھر ہے یہ لے کر آئے ہر قسم کا جو پھل ہے جو بھیج ہے جو زمین فصلے اگاتی ہے یہ ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک قسم ادھا کی طرف سے آپ کو جا وہ عطا جیگہ یہ لے کر آئے پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آسا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے اس کی لمبائی جو ہے وہ دس گزت کتنی تھی دس گز لمبا آسا تھا پھر کچھ سانہ اور کچھ چاندی لے کر آئے جنتی سانہ اور چاندی لے کر آئے اور زمین کے جس حصے کے اندر آپ نے اس سانے کا تنکا یا اس کا کترہ یا اس کا کوئی حصہ وہ آپ نے زمین کے کس کے حصے میں چھوڑا تو اس زمین کے اس حصے کے اندر سانے کے پہاڑ اللہ نے پیدا کر دی اس سے دہاتیں اللہ نے پیدا کر دی کہیں کوئی لوہ آپ نے پھینکا تو وہاں اس سے اللہ نے لوئے کے پہاڑ پیدا کرنے گی پھر کہیں آپ نے جب یہ جو دیج جاگے اور کہیں بھی بیجائی کیے تو پھر آپ نے کہا کہ سنٹرل ایشیا کے اندر ہر قسم کی فسد موجود ہے اب باقی چھوڑی آپ نے پاکستان پنجاز پر لے لی جائے گندم ہمارے ہاں ہوتی ہے باقی ہمارے ہاں ہوتی ہے باجرہ ہمارے ہاں ہوتا ہے چمہ ہمارے ہاں ہوتا ہے دالیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں وہ کانسا فروٹ ہے جو پاکستان کے اندر نہیں پایا جاتا اچھا اکتماعی کی باتی ہے کہ پاکستان پورے پاکستان کو آپ لینے یا پورے ہندوستان کو آپ لینے یا پورے سنٹرل ایشیا کو آپ لینے چاروں موسموں تھی جو پھیل ہیں وہاں پائی جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس سرزمین کے اندر آدم علیہ السلام جنتی بھیج آپ نے پویا تھا اس سرزمین سے اللہ تعالیٰ نے درکت پیدا گئے پھر اس سے بھیج خیلے پھر آپ روتے رہے تلاش کرتے رہے رات کو جب آپ چلتے تھے تو اس آسا سے جو آپ کے ہاتھ میں جنتی آسا تھا وہ نائٹ کا کام کرتا تھا اور وہ پتھر جو آپ کے آتھ میں ہوتا تھا وہ بھی نائٹ کا کام کرتا تھا وہ اس وقت اس کو حجرِ حجرِ اسود کہتے ہیں کالا پتھر کیا کہتے ہیں لیکن یہ اصل میں کالا پتھر نہیں تھا یہ اصل میں حجرِ عبیز تھا یہ سوید پتھر تھا جب جنتی سے لے کر آئے تھے پھر جب حضرتِ آدم علیہ السلام نے اس کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصد کیا اور پھر جب طوفانِ نوح کے وقت یہ روایت کے اندر آتا ہے طوفانِ نوح جب آیا تو خانہ کعبہ کی دیوار سے یہی پتھر حجرِ اسود حضرتِ جبریل نے نکانا تاکہ یہ پانی کے اندر بیان آ جائے یہ حجرِ اسود خانہ کعبہ دیوار سے حضرتِ جبریل نکال کر پھر فرمایا کہ جس پہاڑ کے اوپر حضرتِ آدم علیہ السلام اترے تھے اس پہاڑ میں جاکا دوبارہ رکھا جب تک طوفانِ نوح اور یہ بھی روایات کے مفسرین میں لکھائیں کہ طوفانِ نوح نے پورے عرب ایرئے کو گہرا ہوا تھا اور یہ طوفانِ نوح اگر کہیں نہیں پہنچا تو وہ سنٹرل ایشیا میں نہیں پہنچا ہندوستان میں نہیں پہنچا وہاں تک طوفان نہیں تھا تو یہ اس کے بڑی ہسٹری ہے یہ جتنی بھی ابتدائے آزماشیں اور براکات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں یہ جو ہے اس کی تاثیر ہے جو ہے فرمایا کہ سونے چاندی اور کچھ کھیتی باری کے اوزار جنہوں کودال کہندے ہیں پوڑا کہندے ہیں اور وہ اوزار جن کے ساتھ زمین کھودائی کی جاتی ہے یہ ان میں سے ہر ایک چیز کی ایک ایک قسم حضرت آدم علیہ السلام لے کر زمین پر اترے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ دعا کرتے رہے گڑ گڑاتے رہے اتنا آپ روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ قرآن حکیم فرقان مجید اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سو سال تک حضرت آدم علیہ السلام کیا کرتے رہے روتے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر ستائیس کے اندر کہ فَتَلَقْقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتِ فَطَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ الْتَوَّابُ الرَّحِيمُ آدم علیہ السلام کی آجزی آہ و فاغان گرے آوزاری کو سب فرمایا کہ موسیقی موسیقی